السلام علیکم آج کے اس ویڈیو ٹوٹریل میں میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا What is the computer Introduction of computer میں ایک کمپیٹر introduction ایک سریز بنا رہا ہوں جس میں کمپیٹر سکھانا رہا ہوں مختلف سٹوڈنٹوں کو جو کمپیٹر سیکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی بورڈ کی سلیبس کے مطابق ہوگا جو کورس آپ میں ڈیزائن کر رہا ہوں اس میں سٹیپ بائی سٹیپ introduction سے شروع کر رہا ہوں آج کی پہلا لیکچر ہے اس کورس کے جو آپ اس چیپٹر کے بعد کیا سیکھیں گے What is the computer What is the software What is the hardware What is the storage device یعنی کمپیٹر کیا ہے کس طرح کام کرتا ہے Software کیا ہے کس طرح کے software ہوتے ہیں کون کونسی ٹائپ software کے ہے hardware کیا ہے ہرڈویر کسی ہی کہتے ہیں اسٹوریج ڈیوائیس کیا ہے کس طرح کمپیٹر کام کرتا ہے کیا سٹوریج ہے اس کی کس طرح سٹوریج ہوتے ہیں جو ڈیٹا ہوتے ہیں ہماری انپوٹ کرتے ہیں کمپیٹر میں وہ کس طرح سٹور ہوتے ہیں کمپیٹر میں کمپیٹر کیا ہے کمپیٹر 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 آко پر کمپیٹر ایک ایسی الیکٹرونک ڈیوائز ہے جو آپریٹ کرتا ہے انسٹیکشن جو بھی ہم ان کو انسٹیکشن دیتے ہیں جو بھی ہم کمانڈ دیتے ہیں جو بھی ہم کام دیتے ہیں اس کے طرح وہ پروسیس ہوتا ہے کام کرتا ہے اس کے اندر ایک مموری ہے وہ اسے پروسیس کرتا ہے جس کو ہم پروسیسر کہتے ہیں اس کی طرح وہ پروسیس کرتا ہے ڈیٹا کو انپٹ ہم جو انپٹ اس کو دیتے ہیں ہم جو کام دیتے ہیں انپٹ کیا ہے انپٹ ہم جو کام اسے دے رہے ہیں کسی چیز کو ہم انسٹیکشن دیتے ہیں یعنی یہ کام کرو تو اسے حکم کو جو آپ کسی کو بولتے ہیں میرے لیے پانی لاؤ جو پروسیس آپ انسٹیکشن دے رہے ہیں وہ انپٹ ہے وہ اس کو پروسس کر کے وہ جا کے اٹھا کے پانی پھر آپ کو لاتا ہے وہ اس کی آؤٹپٹ ہو گیا اسی طرح یعنی انپوٹ جو آپ حکم اس کو دیتے جو کام دیتے یعنی آپ انٹر کرتے ہو کوئی کام کیورڈز پہ لکھ رہے ہو تو اس کو انپوٹ کہتے ہیں اس میں یعنی آپ میک کے طرح بات کر رہے ہو وہ انپوٹ ہو گیا کمپیوٹر کے اندر آپ ڈیٹا انپوٹ دے رہے وہ اس کو کمپیوٹر ریم روم کے طرح اس کو پروسس کر کے پھر آؤٹپٹ دیتا ہے آپ کو آؤٹپٹ مختلف سپیکر کے طرح دیتا ہے پرینٹر کے طرح آؤٹپٹ دیتا ہے مختلف ڈیوائز ہے جس طرح کے آپ اس پہ آؤٹپٹ چاہ رہے ہو وہ اسی طرح آپ کو آؤٹپٹ دے گا یا اس کو سٹورج کرتا ہے ڈیٹا کو جو آپ دے رہے ہو اسے ڈیٹا وہ اس میں سٹور کر کے آپ کو فیچر یوز میں دے رہا ہے مثال کے طور پر آپ اپنا سی وی لکھنا چاہ رہے ہو تو آپ اپنا سی وی کمپیوٹر کے اپلیکیشن ہے مایکروسوفٹ آفیز اس میں بنا رہے ہو آپ تو اس میں سیو کر رہے ہو آپ ٹائپ کر کے سیو کر رہے ہو بعد میں آپ کسی بھی ٹائم اس کو نکال رہے ہو یا کسی کو فارورٹ کر رہے ہو اسی طرح آپ اس میں سٹور کر سکتے ہیں یہ ہے کمپیوٹر کے کچھ میں نے ایمیج دکھایا آپ کو کہ سسٹم یونٹ اس کو سی پی او کہتے ہیں جو یہ ڈیوائیس ہے یہ سی پی ہوا ہے یہ کمپیوٹر یہ مونیٹر ہے اور آوٹپٹ ڈیوائیس یہ ہے اس کی آوٹپٹ ڈیوائیس یعنی پرینٹر کے طرح آوٹپٹ ڈیوائیس دے رہے انپٹ جو کی بورڈ ہے آپ کے کی بورڈ کی طرح آپ ڈیٹا انٹرور کرتے ہیں اس میں ماس سٹوریج ڈیوائیس یعنی یہ ایک انٹرنل ہارڈس اس میں ہوگا اور اس ایکسٹرنل بھی آپ یوز کر سکتے سٹور کرتے ڈیٹا کو یہ بھی آپ استعمال کر سکتے اس میں یہ ایک ایمیج ہے کمپیوٹر کا انپٹ ہے کیا سی پی او ہے کس طرح کا کام کرتے ہیں لیپٹوپ ہے سپر کمپیوٹر ہے مینی کمپیوٹر ہے میں جسٹ پرسنل کمپیوٹر پی سی کہتے ہیں جسے آپ نے سنا اللہ لفظ پرسنل کمپیوٹر سے کہتے ہیں یعنی پرسنل یوز کے لیے جو کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں اسے پی سی کہتے ہیں لیپٹوپ ہو گیا ڈسٹوپ ہو گیا یہ اسی طرح کا انپٹ ڈیوائس آف کمپیوٹر انپٹ کیا کیا ڈیوائس ہے جو کمپیوٹر کو انپٹ انسٹیکشن دیتے ہیں انپٹ وہ یعنی جو آپ لکھنا چاہتے ہیں جو کمپیوٹر کی انٹر ڈیٹا جا رہا ہے اسے انپٹ ڈیوائس کہتے ہیں کمپیوٹر ایوری کمپیوٹر کم وید کی بورڈ اینڈ ماوس وید لپٹوپ یعنی اس میں کی بورڈ اور ماوس ہوگا اس کے طرح آپ انٹر کر سکتے کوئی انسٹیکشن آپ دے سکتے which are consider انپٹ ڈیوائس وہ انپٹ ڈیوائس کے لئے آتا ہے اس فار انپٹ ڈیوائس اسے دیپینڈ آن وات انکلوڈ انیور کمپیوٹر وہ دیپینڈ کرتا ہے آپ کیا لینا چاہ رہے اسپیسیوک کیا کیا رکوائرمنٹ ہوتے آپ اپنے کمپیوٹر میں لینا چاہ رہے وہ انپٹ ڈیوائس ہوتے یعنی آپ کس طرح کے انپٹ ڈیوائس چاہتے بہت سی انپٹ ڈیوائس ہے لیکن موسلی کی بورڈ اور ماوس آپ ذہن میں رکھیں انپٹ ڈیوائس ہے میں دکھا دوں گا لسٹ اس میں کچھ امیجز لگایا ہوں تاکہ آپ کو کلیر سمجھ آ جائے کیا ہے انپٹ ڈیوائس یہ کچھ انپٹ ڈیوائس کے ایکزمپل اس میں ٹچ ٹیبلیٹ کی بورڈ ہے جوائس ٹیک ہے یہ تمام چیزیں کیمراز یہ انپٹ یہ تمام ڈیوائس انپٹ کے لاتے ہیں یہ یعنی ڈیٹا لے کر کمپیوٹر میں انپٹ کرتے ہیں یہ تمام انفارمیشن کلیٹ کر کے کمپیوٹر کے سٹورج میں ڈیٹا کرتے ہیں وہ آپ سیو کرنا چاہے یا سیو نہیں کرے وہ آپ کی ڈیپینٹ کرتا ہے میں بتا دوں گا کس طرح کمپیوٹر میں ڈیٹا سیو کرتے ہیں کس طرح فائل بناتے ہیں کس طرح فولڈر بناتے ہیں کس طرح سوف آفٹین انسٹال کرتے ہیں یہ سارے چیزیں سٹے بے سٹے پریٹیکل میں نیکسٹ لیکچروں میں آپ کو گائیڈ کروں گا what is the output device of computer every computer has monitor and audio adapter each of these output device a printer also a very commonly used in computer depending on the type of computer and how the computer is used other output device may be used with the computer the best method of determining all the output devices your computer is to go through the list above list میں آپ کو دکھاؤں گا اس کو یہ کچھ image ہے اس کے explain کر دوں گا آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کس طرح کون کونسی output devices جو mostly output devices monitor audio adapter یہ کچھ output devices جو کمپیوٹر کے monitor ہو گیا سکینر ہو گیا سکینر ہو گیا جو آوٹپٹ ڈیوائز دے رہا ہے پروجیکٹر ہو گیا سپیکر ہو گیا یہ تمام چیزیں کیا آوٹپٹ ڈیوائز ہے رہے ہیں یعنی آپ کے جو ڈیوائز آپ کمپیوٹر میں دے رہے ہیں یعنی اسٹور کیا ہوا وہ اس کو اسٹور آپ کو شو کر رہا ہے دکھا رہا ہے اسے کہتے ہیں output devices what is the storage device آپ کے ذہن میں آرہا ہے یہ سارا پروسس ہو رہا جو ڈیوائز کہاں اسٹور ہوتے کیا ہے اسٹوریج ڈیوائز کیا ہے کس طرح اس کو اسٹور کرتے ڈیوائز اسٹور کا مقصد یعنی آپ کہاں چیزوں کو سیو کرتے رکھ رہے ہیں مثال کے طور پر میں عام مثال دے رہا ہوں کسی لائیبری میں آپ کتابیں دیکھتے ہیں بہت ساری کتابیں لائیبری میں رکھے ہوئے شیلف میں رکھے ہوئے ہوتے وہ اسٹور کیا ہوا یونیورسٹری میں یا کالیج میں اسے اسٹور کرتے ہیں یعنی کسی چیز کو وہاں رکھنا حفاظت کرنا اسے اسٹور کرتے ہیں سی اسٹوریج ڈیوائز ریفر ٹو کمپیوٹر ہارڈ ویر یوسٹو اسٹور انفارمیشن پرمنٹلی اور ٹمپریلی آپ جو ڈیٹا اسٹور کر رہا ہے وہ ٹمپریلی بھی ہو سکتا ہے پرمنٹ بھی ہو سکتا ہے The device can be ایکسٹرنل اور اینٹرنل تو کمپیوٹر وہ ڈیٹا جو آپ سیف کرنا وہ ٹمپریلی بھی ہو سکتا ہے پرمنٹ بھی ہو سکتا ہے اور کمپیوٹر میں سیف کرنا چاہتے ہیں وہ ایکسٹرنل بھی ڈیوائس میں آپ سیو کر سکتے ہیں یا انٹرنل ڈیوائس یعنی دو چیزیں ہوتا ہیں آپ نے فلاپی سنا ہوگا پہلے فلاپی یوز ہوتا تھا بھی یو ایس بی ہے میموری کارڈ ہے آپ اس میں سیو کرتے ہیں وہ ایکسٹرنل ہے یعنی کمپیٹر کے اندر ان نہیں ہوتے وہ آپ کسی ڈیوائس کے ترک کنیٹ کر کے اس میں ڈیٹا سیو کرتے ہیں یہ ایکسٹرنل ڈیوائس ہو گیا انٹرنل جو کمپیٹر کے ہارڈسک ہے اس میں انٹر کیا ہوا ہے وہ ہے وہ اسے انٹرنل ڈیوائس کہتے ہیں there are two type of storage ڈیوائس یہاں دو ڈیوائس کے سٹورج ڈیوائس ہے کمپیٹر میں secondary primary there are two types of storage ڈیوائس ذہن میں رکھیں دو طرقے storage ڈیوائس ہوتا ہے secondary storage ڈیوائس primary storage ڈیوائس secondary storage ڈیوائس کیا secondary storage ڈیوائس has larger storage capacity and can be stored ڈیوائس پرمنٹلی آپ پرمنٹلی بھی اس میں ڈیوز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں اپنے پاس رکھ لینے کے لیے پرمنٹلی سٹور کر سکتے ہیں can be both external and internal computer included آپ کے ہارڈسک ہو سکتا ہے ایکسٹرنلی کیونکہ ہارڈسکوں کو بھی ایکسٹرنل بھی ڈیوز کر رہا ہے کسی کمپونٹ کے طور پر وہ squattage کر کے پھر آپ ڈیوائیٹا سیو کر سکتے ہیں usb ڈریو ہو گیا ہارڈسک ہو گیا ایٹسی یہ ایکسٹرنل ڈیوائس ہوتے ہیں usb جو آپ ڈیوز کر رہے ہیں کچھ جنرل ڈیوائس ہے یہ ڈیٹا میں نے کر دیا کہ یہ ایکسٹرنل ہو سکتے ہیں یہ کمپیوٹر اس میں usb ڈیوائیس ہارڈسک ہے آپ cd میں جو cd برن کرتے ہیں رائٹ کرتے ہیں اسی میں ڈیٹا سٹور کرتے ہیں میموری کارڈ ہو گیا میجنک ٹائپ ہو گیا اس میں تمام چیزوں میں آپ ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں secondary یہ ٹائپ ہے جو آپ mostly ڈیوز کر رہے ہیں سکینر ہو گیا usb ہو گیا میموری کارڈ ہو گیا یہ تمام چیزیں secondary ڈیوائیس کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں mostly common آپ لوگ یہ دیکھ چکے یہ چیزیں سمجھ آ رہے ہیں آپ کو کہ یہ کیا ایکسٹرنل سٹوریج ڈیوائیس ہے primary storage ڈیوائیس what is the primary storage ڈیوائیس primary storage ڈیوائیس a quite similar size and design for capture whole data temporarily period temporarily طور پر وہ اس کو سٹورج کر دیتا device input inside the computer and have the fasted accessory data for example primary include cache and memory card یہ ریم ہوتے جو آپ کے اس میں سٹور کر سکتے آپ cd او کس میں ہارڈس میں بھی کر سکتے روم temporarily جو آپ کام کر رہے ہیں جب تک save نہیں کیا اپنے ڈیٹا وہ ریم میں سٹور ہوتے ہیں میں آگے آپ کو بتا دوں گا کہ ریم کا کیا پروسیجر کس طرح چیک کر سکتے وہ temporarily کس طرح ڈیٹا کو سٹور کر سکتے یہ primary hard disk ہے یہ اس میں permanent save کر سکتے اس میں اور یہ primary hard RAM ہے یہ اس طرح کا shape ہے آپ اس میں استعمال کر سکتے وہ temporarily store کرتا ہے ڈیٹا کو آپ کی تمام information کو ابھی most جو اہم important چیز ہے جو کمپیٹر کے وہ ہے software software کے بغیر کوئی چیز نہیں چلتا کمپیٹر میں what is the software آپ کے ذہن میں ہوگا اب بھی software ہے applications کہتے ہیں اس کو what is the software 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 is the most journal sense it is the set of instruction programs in strengthening computer to a specific task software is a journal term used to describe computer programs that run on PCs mobile tablets or other smart devices software is often used describe all function steps of the computer they do not refer to physical components hardware scripts application programming set of instruction all term used to describe the software everything run on computer from operating system to the diagnose tool video games apps be defined in software جو بھی کمپیٹر کے اندر perform ہو رہا ہے instruction ہو رہا ہے جو بھی کام ہو رہا ہے وہ سب software کے طرح ہو رہا ہے software کے آئے ایک code ہے instructions ہے program کے جو specify کرتے ہیں آپ کے کام کے کلک کر رہا ہے یہ جو جتنے بھی device ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے کس کے طرح software کے طرح کیمرا آن آف ہو رہا ہے کیا کس طرح ہو رہا ہے software کے طرح جو mouse کام کر رہا ہے آپ کلک کر رہا ہے تو یہ device ہے وہ کلک جا کے وہی کام perform دے رہا ہے کس کے طرح یعنی وہی software کے طرح وہ software اسے پروگرام کی جنورسٹیکشن ہے یعنی پروگرامر جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں کوئی software جب آپ مائن ہوتے ہیں یعنی آپ mouse پہ کلک کرو گے یا اس button پہ کلک کرو گے تو open ہوگا یا اس button پہ کلک کرو گا close ہوگا یہ تمام چیزیں software میں پروگرامنگ کرتے ہیں جب پروگرام بناتے ہیں what is the software software کیا ہے software system software ہوتا ہے application software ہوتا ہے دو طرح کے software mostly operating system جو operate کرتا ہے جس طرح windows ہو گیا android ہو گیا linux ہو گیا mac ہو گیا different ios ہو گیا یہ تمام system software ہے جو پورا آپ کے system کو چلاتے ہیں application software کی کونسی ہو گیا جو آفیس ہو گیا آپ کے جو microsoft آفیس ہو گیا ایم پیج ہو گیا پاور پائنٹ ہو گیا یہ اس تمام applications ہیں جو use ہوتے ہیں application software gaming software mobile apps یہ تمام چیزیں software کہلاتے ہیں یہ جو آپ اس کو touch نہیں کرسکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ software کہلاتے ہیں یہ کچھ types ہیں software جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے mobile میں دیکھ سکتے ہیں آپ کسی کی بھی computer میں دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے icon ہے icon کیا ہے ان کی logo ہے logo icon تو اس type کے کچھ software ہوتے ہیں مختلف آپ دیکھ رہے ہیں وہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی types ہوتے ہیں hardware کیا ہے what is the hardware hardware is best describe any physical component of computer system that contains circuit, board, ICs کوئی بھی system کا جو بھی چیز ہو جس کو وہ circuit ہو board ہو ICs ہو electronic device ہو وہ تمام hardware کہلاتے ہیں جس کو آپ touch کر سکتے ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام چیزیں hardware کہلاتے ہیں اور smartphone is the hardware جو چیزیں computer کے آپ touch کر سکتے ہیں physical دیکھ سکتے ہیں وہ تمام hardware کہلاتے ہیں computer کے کچھ مثال picture میں explain کیا ہوں آپ کے لئے یہ تمام چیزیں hardware ہے speaker hardware ہے monitor hardware ہے keyboard hardware ہے mouse hardware ہے یہ تمام چیزیں hardware ہے آج کے جو لیکچر کے assignment ہے آپ نے ہمیں کمنٹ کر کے بتانا آئے یہ تمام assignment آپ نے لکھنا ہے what is write note on what is the software explain کرنا ہے آپ نے software کیا ہے اپنے words میں کیا سمجھا ہے کس طرح لکھنا ہے write note on what is the computer write note on types of input device thank you very much ملتے ہیں next video lecture میں اللہ حافظ